صلاة خیر من النوم پیارے دوستو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دو جہاں بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ قجامت تک آخری نبی ہیں نہ صرف انسان بلکہ جانور چرند پرندے بھی ان کی گواہی دی ہے اور پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی واقعات بتانے جا رہے ہیں کہ جب درختوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور محبت بھی ایسے کہ درختوں کے تنے بھی فوٹ فوٹ کر رونے لگے سبحان اللہ پیارے دوستو ان واقعات کو سننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیڑ آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے پیارے دوستو مجھد نبی کی چھت خجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تیتے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتی کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا اس لیے ایک انساری عورت نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ایک منبر بنوا دیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انساری عورت کی بات مان لی تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاؤں کے درخت سے تین سیڑھیوں والا ایک ممبر تیار کروا دیا جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے کی بجائے ممبر کی طرف تشریف لے گئی وہ تنہ غم فراق سے رونی لگا صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا خجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتی تھی ایک انساری نے پیش کش کی کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسی تمہاری مرضی انساری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنہ بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش ملے لیا تو وہ بچے کی طرح ہچکیا لینے لگا جیسے بہلا کر چپ کرایا جا رہا ہو تنے کر انا فیرا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی کی بنا پر تھا جیسے وہ پہلے قریب سے سنا کرتا تھا اسی طرح پیارے دوستو ایک اور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بولایا تو وہ درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ گیا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا اس عربی نے یہ دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا اسی طرح حضرت یعلا بن سیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے حکم سے ایک دوسرے سے مل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قضائے حاجت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حکم دیا تو وہ اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے درختوں کی محبت کا پیارے دوستو ایک اور واقعہ ہے حضرت یعنی بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑھاؤ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مہمے اسراحت ہو گئے اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا افغن ہو گیا پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ پر چلا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداد ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کر دے بس اجھے اجازت دی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ شخص علاج معالجہ کرنے والا یعنی حکیم دکھائی دیتا تھا بس اس نے کہا اے محمد آپ بہت سے نئی چیز امور دین سے بیان کرتے ہیں پھر اس نے اثرائے تمسخر کہا کیا آپ کو اس چیز کی حاجت ہے کہ میں آپ کا علاج کروں رابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی دعوت دی پھر فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں کوئی موجزہ دکھا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجور اور کچھ اور درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی شاخو والی ٹہنی کو اپنی طرف بلایا تو وہ ٹہنی خجور سے جھدہ ہو کر آپ کی طرف سجدہ کرتے اور سر اٹھاتے سجدہ کرتے اور پھر سر اٹھاتے ہوئے بڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ واپس چلی جائے یہ واقعہ دیکھ کر قبیلہ بنو عامر کے اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی شیمے بھی آپ کی تقضیم نہیں کروں گا جو آپ فرماتے ہیں پھر اس نے فرملا اعلان کر کے کہا اے آل عامر بن سازہ اللہ کی قسم میں انہیں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کسی چیز میں نہیں چھوٹلاؤں گا پیارے دوستو نوادات کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہی کے واقعات میں پیارے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پہاڑ و درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا السلام علیہ کا یا رسول اللہ غزیہ کہ نہ صرف انسان جن بلکہ ہر ایک شے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کر رکی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ عطا کرتا تھا انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑوں میں تقصیب ہونا اور ایسے بے شمار واقعات جو کہ درختوں سے جڑے پیارے دوستو شاید کہ میں اپنی پوری زندگی بھی اس کام میں لگا دوں تو کبھی بیان نہیں کر سکوں گا تو پیارے دوستو چند ایسے واقعات تھے جو میں نے آج کیسے ویڈیو میں شامل کی یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے سواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ